اس وقت ایک دفعہ پھر سے عمران خان کے ایک بیان کو پکڑا گیا اور یہ بیان عمران خان نے نئے آرمی چیف سے متعلق دیا تھا جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے کل کیا بیان دیا تھا اس پر اب آئی ایس پی آر کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے کل عمران خان نے کہا تھا کہ دیکھیں مجودہ امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے کہ ایسے آرمی چیف کو لے کر آئیں جو ان کی چوری کو بچائے لیکن اگر کوئی محب الوطن آ گیا تو اس پر ان کی خیر نہیں جس پر یہ کہا جانے لگا کہ دیکھو عمران خان لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ سب جرنیل محب الوطن نہیں ہوتے اس میں سے کوئی ہوتے ہیں اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ عمران خان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اب اس پر بابر افتخار کا بیان بھی سامنے آیا ہے فیصلہ بعد جلسے میں عمران خان کی تقریر پر افواج پاکستان کا ردعمل سامنے آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جانب سے پاک فوج کے سینئر قیادت کے بارے میں حد کا امیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر آرمی میں شدید غصہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے پاک فوج قوم کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانے قربان کر رہی ہے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ آرمی چیف کی تائیناتی کا آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے سینئر سیاستدانوں کی جانب سے آرمی چیف کے عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار اسکری خدمات سے آیا ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ فوج کے آلہ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش ملکی مفاد میں نہیں آرمی چیف کی تائیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ پاک فوج کے پاک فوج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عظم پر قائم ہے گزشتہ روز عمران خان نے جلسے میں کہا کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ ان کے مرضی کے آرمی چیف آئیں گے تو ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے فوج سیاست دانوں کو تحافظ نہیں دے سکتی موسیقی